اور اور کنڈیشنز ہوں گی توڑے بادل ہوں گے تو مجھتا ہے گیند بازی کرنے میں کوئی نقصان نہیں ایک بڑا مقابلہ ایک فائنل اور مجھے لگتا ہے دونوں ٹیمیں ڈیزرف کرتی ہیں انڈیا بھی نیوزلینڈ بھی اور ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹے کی ٹکر رہنے والی ہے بھارت کے پاس جہاں پہ ویرات کولیا جنکر رہانے پجھارا جیسے بیٹسمن ہیں نیوزلینڈ کی جو طاقت ہے وہ ان کی مجھے لگتا ہے گیند بازی ہے ہانا کی اب کین ویلینسون ضرور موجود ہیں پر مجھے لگتا ہے ان کی جو گیند بازی ہے اور وہ ہی انہیں دکھایا حالی میں جو انگلینڈ کے ویروز انہیں شنکلہ جیتی ایک شونے سے کہ ان کی ٹیم میں کافی دم ہے کافی آل راؤنڈرز ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سیمنگ پنڈیشنز میں ان کے پاس کافی سیمرز ہیں تو پرولور پلنٹی ہے کس کو موقع دیں گے مات ہنڈری نے بھی بہت بڑی گیند باز سے کی ہے ٹرینڈ بول تو ہی ہیں ویکنر جیسے گیند باز ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ مقابلہ کیونکہ سب کی نگاہی رہے گی ایک فائنل مقابلہ ہے پریشیر کونسے ٹیم بیٹر ہینڈل کرتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اگر ہم بھارتی لائن اپ کی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ چھے جو پرمک بیٹسمن ہیں مجھے ایک چیز جو لگ رہی ہے جو بھارت کے پکش میں ہے کہ کافی وشام کے بعد کیونکہ ای پیل اگر آپ دیکھیں بیچ میں روک دیا گیا تو پلیئرز کو ریس بھی بل گیا ہے نیوزیلینڈ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہاں وہ دو ٹی سمیچز کھیل کے یہاں پر اتر رہے ہیں پر جو ریس کا فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ آج کل اتنی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے وہ بہت اہم رہتا ہے کل کیا ہوگا وقت ہی بتائے گا ہماری بیس ویشز بھارتیہ ٹیم کو پر مجھے لگتا ہے کہ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے حالانکہ فائنل میں اگر آپ ٹوز جیتے ہیں تو شہدہ آپ پہلے بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں پر اگر اگر اوورکاس کنڈیشنز رہیں گی اور ایسے مانا جا بھی رائے کہ اوورکاس کنڈیشنز ہوں گی بھادل ہوں گے تو مجھے لگتا ہے گین بازی کرنے میں کوئی نقصار نہیں ہے کیونکہ اگر آپ شروع میں وکٹ لے لیتے ہیں پہلا سطر آپ کے نام ہوتا ہے کسی بھی ٹیپ کے اگر آپ نیوزیلنڈ ہو یا بھارت ہو پھر میں آپ وکٹ لے لیتے ہیں دونوں کے پاس اچھے تیز گین باز ہیں تو آپ کا پرڑا ٹیسٹ میچ میں بھاری ہو جاتا ہے تو اگر سیمنگ وکٹ ہے اور کنڈیشنز فیوریبل ہیں تو گین بازی کرنے میں کوئی نقصار نہیں